ابو بکر ادھر آ حضور 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 فرمایا جا میری انگوٹھی پہ نام لکوا کلا اس بات کی لذت سمجھو کہ حضور کام بیج رہے نابس صدیق ایک پر نے انگوٹھی پکڑی توجہ ہے میرے تو بات پہ حضور نے فرمایا اس پہ نہ اللہ کا نام لکوا کلا کس کا صرف اللہ کا حضور نے بیجا عقیدہ دیکھیں اللہ کافی ہے اس میں شاک لیکن جیسے اللہ منوائے اسے بھی ماننا پڑے گا فرمایا جا اللہ کا نام لکوا کلا حضور بکر صدیق کہتے ہیں میں انگوٹھی لے کے گیا مصور کو کہا اللہ کا نام لکھ دے کہتے ہیں اچانک میرے دل میں خیال آیا صرف اللہ کا نام حضور کا حکم کیا ہے کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا صرف اللہ کا نام کہتے ہیں میں نے اس کو کہا اللہ کا نام نہ لکھنا ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دے صرف اللہ کا نہ لکھنا حضور کا بھی لکھو نبی پاک کا حکم کتنا ہے اللہ کا کہا ساتھ میرے نبی پاک کا بھی لکھو حضرت ابو بکر نے دو نام لکھوائے فرماتے ہیں میں جب تک مسجد نبی آیا نام دو تھے سارے رستے میں دیکھتے آیا اللہ اور محمد دو نام تھے جب مسجد نبی میں انگوٹھی لاکے حضور کو پیش کینا تو حضور نے فرمائی دارانا میں قریب آیا فرمایا تجھے کہا تھا صرف اللہ کا نام لکھوانا تو تین لکھوانا آیا ہے کہا حضور یہ تیسرا کہاں سے آگیا ہے تو دو ہی لکھوائے تھے اور میں تین ہے یہ دیکھ اللہ محمد اور ابو بکر تو تین نام لکھیں جناب صدیق اکبر کرنے ہیں کہ حضور قسم اللہ کی عزت کی آپ کا میں نے لکھوائیا اپنا نہیں لکھوائیا امام رازی کی تفسیر کبھی ہے آپ کا لکھوائیا اپنا نہیں لکھوائیا اچانک حضور مسکرانے لگے حضرت صدیق اکبر کا ما تھا چھوما سینے سے لگا جیا نبی پاک کی آنکھوں میں آنسوس محبت کی آنسوس حضور کیا ہوا فرمائے جبریل آگئے ہیں اور آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ابو بکر نے گوارہ نہیں کیا کہ آپ کا نام میرے نام سے جدا ہو اور اللہ نے گوارہ نہیں کیا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو یہ اللہ نے گوارہ نہیں کیا اللہ نے گوارہ نہیں کیا